بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں بہت یمی اور ہلد ہلدی سی چنے کی دال کی برفی بہت مزیدار سی ہے اسان سی ہے اور تمام چیزیں مہین ہیں جب ایک گھر میں موجود ہوتی ہیں سردی ہے تو ضرور بنائیے گا اور ہلدی ہلدی میٹھے بنائیں تو میرے ساتھ رہیے ہم جلدی سے اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں چنے کی دال کی برفی میں نے لیے دو کپ چنے کی دال کپ کا سائز میں نے یہ لیے اس کو میں نے چاہ سے پانچ گھنٹی بھی گو دیا تھا اس کے بعد میں اچھے ساف پانے سے اس کو واش کر لیا ہے دال میں بہت اچھے سوک ہوئی ہے آپ کو دال کو دیکھ کے لگ رہا دال پھولی ہوئی ہے تھوڑے سے نٹس لیے لیے آپ کی پنی مرزی کی ساپسی ہیں اسے میں نے اچھا سا موٹا موڑا سا کرش کر لیا ہے دو کپ ہی میں نے چینی لیا ہے جس میرمنٹ سے آپ دال لیں گے اسی میرمنٹ سے کپ کے سائز سے آپ نے دو کپ چینی لینی ہے ون ٹی سپور میں نے لیا ہے الائچی کا پاودر فو ٹی بل سپون دیسی گھی ہم بنائیں گے چنے کی دال کی برفی ڈیسی گھی میں بہت ہیالی سیس کو بنائیں گے گھیس میں بہت زیادہ نہیں جائے گا اچھا سا مجھے بیچ میں لگے گا تو میں ایک آدھا چمچ اور استعمال کر لیں گے میں نے ساگلی ہے ڈیرھ کپ دودھ فریش ملک کی ہے پھل فیٹ ملک ہے وائل کیا ہوا ہے دو کپ اس میں ہے اور ایک کپ ہی یعنی کہ تین کپ دودھ پورا یہ ہو جاتا ہے ہم دال کی کوانٹیٹیزیں تھوڑا سا دودھ زیادہ لیں کیونکہ دال کو دودھ میں ہی اچھے سے وائل کرنا ہے اب چولے کی طرف آتے ہیں دال کو دودھ دال کے اچھے سے ہم گلا رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کھلے برطن میں میں نے ڈالا ہے دودھ تین کپ دو کپ دال ہے اور تین کپ ہم اس میں دودھ آلیں گے دودھ ایک اندازے سے ہم ڈالیں گے ہم نے دودھ میں ہی اچھے سے اُبالنا ہے آپ چاہے تو پانی میں بھی اس کو اُبال سکتے ہیں لیکن ہم نے بہت ہیلدی سا بنانا ہے اس کو برطی کو دودھ میں اس کو اگل آ رہی ہے اب تقریباً آدھا کھنٹا یا پونہ کھنٹا تقریباً لگے گا چالیس پین تالیس منٹ دال ہماری سے تقریباً ہم نے نائنٹی نائنٹی پائی فرسن اس کو اچھے سے ہم نے کوٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے مکسر جار میں ٹال لیں یا چوپر میں ٹال لیں جو آپ کو آسانی لگتی ہے فلیم آپ نے اس کا میڈیم لو پہ ہی رکھنا ہے اور بیچ میں آہستہ اہستہ میں چمچ چلاتی جاؤں گی جیسے ہی دال ہماری چھے سے خوک ہوتی ہے تو میں آپ کو چیک کرواتی ہوں دال دیکھیں نائنٹی ٹو نائنٹی پائی پرسنٹ اچھے سے ہماری گل گئی ہے تھوڑا سا اسے میں بھی اس میں کسر رکھی ہے ہم نے دردرہ سا پیسنا ہے دودھ بھی باقی رکھا ہے پیسنے کے لئے پانی کی ضرورت نہیں بڑی گی اس میں دودھ ہی تنا فضور رکھیے اگر نہیں ہوگا تھوڑا سا گرم کر کے اس میں شامل کار لیجئے گا ٹھیک پھر اچھے سے آپ کا یہ گرائنڈ ہو جائے گا تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا ہے روم ٹیمپرچر پہ آتا ہے تو پھر میں اس کو پیس تھی ہوں آپ کے سامنے آپ کو میں دہاؤں گی میں نے کتنا اس کا پیس ہے دال کو میں اس مکسر جگ میں ڈال کے تھوڑے سے دودھ کے سمیت کیکے اس کو میں دردرہ سا پیس لیتی ہوں ساری دال ایک دفعہ نہیں پیس جائے گی دو مردبہ اس کو میں اس جگ میں ڈال کے پیس لوں گی الہدہ الہدہ سے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جب دال تیار ہو جاتی ہے پیس کے کہ میں نے کتنا اس کو بلنڈ کیا ہے میں آپ کو چیک کرواتے ہوں یہ دیکھئے دال کو میں نے تھوڑا سا دانہ رکھے پیس لیے بلکل میں نے پیس لیے اس میں تھوڑا سا ڈال کا دانہ ابھی باقی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ دال ساری اچھے سے پیس تو گئی ہے لیکن تھوڑی دردری سے میں نے پیس ہے اس کو میں پین میں نکالتی ہوں اس میں میں نے اس کو بنانا ہے ساتھ جو باقی رگ اسے بھی اچھے سے میں پیس لیے ساتھ ساتھ دال اچھے سے پیس لیے مکسر میں ڈال کے اس کو جسنا فنگر میں لیتے ہیں آپ لیتے ہیں جسنا فنگر میں آپ محسوس پیس کرتے ہیں اس میں دال پیس میں پیس نہیں پیس بھولتے ہیں پین میں دیسی گھی میں 4 ٹی 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 گھی محسوس ہم شامل گھی ملٹ پیس پیس جس ٹی ٹی محسوس ٹی پیس بھولتے ہیں ٹی 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 محسوس ٹی اس ٹی پیس ٹی آپ س ٹی 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 جب کھانا جلا ہو تو کھانے میں اس کا ٹیسٹ آتا ہے جو آپ کو بہت ناگوار گزرتا ہے ڈال میں اچھے سے چمچ چلا لیتے ہیں تاکہ گھی اور ڈال اچھے سے مکس ہو جائے ابھی یہ آہستہ آہستہ بھونتی جائے گی کلر تھوڑا چینج ہوگا تھوڑا سا یہ سخت فارم میں آ جائے گی پھر جب ہم شگر شامل کریں گے تو کیونکہ چینی تو آپ کو پتہ کہ پانی چھوڑتی ہے دوبارہ ہی لیکوڈی ہوگی لیکن ہم نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے ہماری بہت ہی اچھی سی و یمی سی برفی تیار ہوں گے تقریباً آپ نے اس کو دس سے بارہ منٹ تک لوگ فلیم پر اچھے سے بھوننا ہے یہ دیکھئے ابھی مسلسل اس میں میں چمچ چلا رہی ہوں جو گھی میں نے ڈالا تھا بلکل بھی باپ کو نظر نہیں آرہا اب میں اس میں کرتی ہوں جو میں نے ایک ٹیبر سپون اور دیسی کی بچا کے رکھا تھا میں نے تین چمچ چلا رہی تھا وہ میں اس میں شامل کر دیتی ہوں اور اسی طرح اس کی مزید 5 سے 7 منٹ اور میں نے لو فلیم پر بنائی کرنی ہے پھر اس کے بعد ہم اس میں چینی شامل کرتے ہیں تقریباً دس سے بارہ منٹ ہو گئے اور دال کی میں نے اچھی سے بنائی کر لیا دیسی کی اور دال ابھی تک ہم نے اس میں مطلب ہے کہ اس کو بھون رہی ہوں اچھے سے بنائی ہو گئے اب ہم اس سٹیج پر شامل کریں گے اس میں ایک پیالی فریش کریم گھر کے دوسرے بھالائی ہوتی ہے وہ میں نے ہلکی سے بیٹ کر لی تھی بیٹر سے جو ہینڈ بیٹر ہوتا ہے اگر آپ پاس گھر کی فریش کریم نہیں ہے تو آپ ٹیٹرہ پیکج اور ایک پیکٹ کریم کا چھوٹا والا وہ بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں اپنے دال کی قوانٹیٹی کے حساب سے ٹھیک ہے فلیم ابھی بھی میں نے لو رکھا ہے فلیم آپ نے لو ہی رہنے دینا ہے اور ہم اچھے طرح سے یہ کریم کا دودھ اس میں جو ہے اس کو اچھے سے ڈرائے کر لیں پھر اس کے بعد میں اس میں شوگر شامل کرتی ہوں اس میں سے جو کریم تھی اس کا پانی یا دودھ جو اس میں تھا وہ خوشک ہو گیا اچھے سے آپ اگر چاہیں ایک پاس کریم یا بلائی دودھ کی نہیں ہے تو آپ سوکھا دودھ جو ہوتا ہے ڈرائے ملک وہ بھی ایک پیالی استعمال کر سکتی ہیں اور چاہیں تو خویا بھی استعمال کر سکتی ہیں لیکن میری کوشش ہوتی ہے جو گھر میں چیزیں پڑی ہونا تو اسی کو پہلے ہم یوز کریں اس سے بہت اچھی سے شاندار سی ہماری بیسن کی جو ڈال یعنی چنی کی ڈال کی جو برپی ہے ہماری تیار ہو جائے گی اب میں اس نہ کرتی ہوں اس میں شامل کرتی ہوں چینی باقی چینی بھی ساری میں اس میں شامل کر دوں گی اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں دیکھر رہا سے لیکوڈی ہو گیا ہے چینی نے پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور ہم اس کو لو فلیم پہ اچھے سے بھونتے جائیں گے اور یہ دوبارہ سے ٹائٹ ہو جائے گی الائشی پاورڈر بھی ہم شامل کر دیں گے اب اس کو میں نے جو چنی کی ڈال کا جو بنا رہے ہیں اس کی برفیس کو مزید میں نے ابھی بھوننا ہے اتنا بھونیں گے کہ یہ تھک ہو جائے ہلوہ فارم میں آجے اس کے بعد ہم اسے برطن میں سیٹ کریں گے پھر اس کی ٹکڑیاں کٹیں گے ٹھنڈا ہونے کے بعد تو میں اس کو مزید ابھی آٹھ دس منٹ بھونتی ہوں لو فلیم پہ چمہ چلاتے جانا ہے چمہ چلانا نہیں چھوڑنا تاکہ لیچے سے لگے نہیں پھر اس کی لک میں آپ کو چیک کرواتے ہوں چینی ڈالنے کے بعد مسلسل دس منٹ سے میں اس کی بنائی کر رہی ہوں چمہ چلانا میں نے نہیں چھوڑا دیکھیں آہستہ آہستہ سے دال کا حلبہ ہی لگ رہا ہے اس نے پینڈا چھوڑنا شروع کر دیا لیکن ابھی ہم نے اس کو اور ٹھک کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کی بنانی ہے برفی اچھے سا یہ تھوڑا سا اور ٹھک ہو جائے اس کے بعد میں اسے پینڈ میں شیف کروں گی برطن میں جس میں ہم نے اس کو ڈال کے ٹھنڈا کرنا ہے پھر ہم اس کی ٹکڑیاں کٹتے ہیں تو بہت مزے کی خوش بہا رہی ہے ہمارے ہلوے سے ہلوے میں سے تو بس مزید پانچ منٹ کو ہمارے بھون لیتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم اس کو ٹھنڈا کر کسی ہی کٹنگ کرتے ہیں یہ دیکھئے جی چنی کی دال کی جو برفی ہم نے بنائی ہے مطبع اس کا وہ دیکھیں اچھا سا ہم نے اس کو بنا لیا ہے اور جس ٹھیک ہوگی ہے پینڈ کو پروپرلی اس نے چھوڑنا شروع کر دیا ٹھیک اور جس طرح بھی آپ چاہیں اس کو دیکھیں اب اس طرح فول کرتے ہیں اس کو لیکن پھر بھی دیکھیں اچھے سے یہ پینڈ سے علیدہ ہو جاتی ہے اب فلیم میں کر دیتی ہوں اور اس کا برطن ہم گریس کرتے ہیں جس میں ہم نے اس کو ڈال کے اس کو پھر ہم نے برفی کی شیپ دینی ہے تو چلے ہم پینڈ کو گریس کر لیتے ہیں یہ میں نے برطن لے لیا ہے جس سے ہم نے برفی کو اس میں ڈال کے اچھے سے ہم نے سیٹ کر لینا ہے اچھے سے اس کو میں گی سے یا اوئل جس طرح یہ بٹر جو آپ کو آسانی اویلیبل ہے آپ اس سے اس کو اچھے سے گریس کر دیں برش کی مطلب سے اس کے سائٹوں سے بھی اور نیچے سے بھی کر دیں اسے اچھے سے گریس تھوڑی سی نٹ ڈال دوں گی نیچے میں نے پستاب ادام اور ناریل کو باریک باری کٹ لیا تھا تھوڑا سا بس اس میں ڈالیں گے آپ کی مرضی آپ جو بھی اس میں نٹ ڈالنا چاہتے ہیں آپ ڈال لیجئے گا اب ہم اس کا کرتے ہیں ہلوہ سائز کو ہم اس میں ڈالتے ہیں سارے کو اس کے بٹن میں ہم اس کی مطلب سے اس کو پلین کر لوں گے اچھے سے ہم سیٹ کر لیتے ہیں ابھی گرم گرم ہے تو ساتھ اس کو اب اچھے سے سیٹ کر دیں کم از کم ڈھائی سے تین کھنٹے اس کو میں رکھ دوں گی روم ٹیمپریچر پر یہ تھنڈی ہو جائے گی تھوڑی سخت ہو جائے گی اور مزید تھنڈی ہو کے اس میں سیٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے اپر اچھے سے اس کو سائیڈوں سے بھی چمچ سینہ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی میں نے اس کو سیدھا کر دیا اچھے چمچ سے ہم نے سیٹ کر لیا اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے اپر ہوجی سے ڈال دیں گے اس میں نٹس نٹس ڈال کے بھی اپنے چمچ سے اچھے سے اس کو پریس کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے اس کے اندر چلے جائیں اور جب آپ اس کی کٹنگ کریں گے تو اپر سے جب ادام پسٹے آپ نے ڈالیں گے وہ گرے نہیں نٹس ڈال کے بھی چمچ سے اس کو پریس کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے اس میں سیٹ ہو جائیں بلکل ہلکی راتوں سے میں کروں گے تاکہ آرام سے اندر سیٹ ہو جائیں جیسے یہ چھنڈی ہوتی جائے گی تو نٹس پیس میں سیٹ ہو جائیں گے اور کٹنگ کرتے وقت بکل بھی نہیں گیریں گے برپی ہم نے اچھے سے برطن میں سیٹ کر دی اس کو میں پین گھنڈی کے لیے چار گھنڈ جیسے آپ کو آسانی لگتی اس کو راگ دی جیسے اور اس ٹائٹ ہوتی پھر ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہم نے دونوں طرف مناٹس لگائے تھے یہ بیک سائیڈ ہے فرانٹ نیچے تھی اور بہت اچھے سیٹوگی اس کی شیپ دیکھیں کتنی خوبصورت آئی ہے سکوئر شیپ میں تو میں نے اس کی گریز بھی کیا تھا اب میں اس کی کرتی ہوں کٹنگ آپ کے مرضی آپ جس طرح مرضی اس کی شیپ میں کٹنگ کیجئے میں سکوئر شیپ میں کروں گی کیونکہ جو برفی ہوتی ہے وہ سکوئر شیپ میں کٹنگ ہوتی ہے اور اگر کتلیاں ہوتی ہیں پھر آپ اس کو مختلف شیپ دیتے ہیں لیکن ہم نے برفی بنائی ہے بیسن کی ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی سوفٹ اور کتنی اچھے طریقے سے اس کی کٹنگ ہو رہی ہے اس ساتھ سے بھی اس کی ساری کٹنگ کر لیتی ہوں اب اس کی ٹکڑیوں کی کٹنگ کر لیں گے لمبائی میں بھی میں نے چار ہی اس کی بنائی تھی کٹنگ کی تھی فور پارٹ کیے تھے اور سکوئر شیپ میں بھی اس کی جو میں کر رہی ہوں ٹکڑیاں سیو بھی میں اس کی چار ہی کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی مزے کی کٹنگ ہو گی اب میں اس کو ڈش میں سیٹ کرتی ہوں پھر میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں میں اوپر لگاؤں گی چاندی کے ورک کیونکہ مجھے جو میٹھا ہوتا ہے وہ چاندی کے ورک میں سجا وہ بہت اچھا لگتا ہے اس کو چاندی کے ورک لگا کے اور سیٹ کر کے دکھاتی ہوں بہت ہیلڈی سی اور یمی سی ہماری چنے کی دال کی برفی تیار ہوگی دیکھیں اتنی خوبصورت اس کی کٹنگ ہوئی ہے میں نے اس کی برفی موٹی رکھی ہے اس کی تھوڑی تی موٹائی ہے آپ چاہیں تو بڑے برطن میں بھی ڈال سکتے ہیں اگر پتلی رکھنا چاہیں اس کو زیادہ برطن میں پھیل جائے گی بڑے برطن میں اس کی پتلی سے آپ کٹنگ کر سکتے ہیں سکیئر شیپ کٹی ہے میں نے اس کی برفی سکیئر شیپ میں ہوتی ہے تو یہ یقیناً آپ کو میری آد کی ریسپی ضرور پساند آئی ہے میں نے بہت ایزی میں سے آپ کو ایکسپلین کی اور انہی چیزوں سے جو آپ کے گھر میں ہوتی ہیں تو انجوائی کیجئے گا اپنی سردیوں کو انشاءاللہ تلنیکس اچھی ریسی پہ لے کر ضرور رہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ